موسیقی نمسکار بہت سواغت ہے آپ کا ای پیل کا سنگرام دیکھ رہا ہے آپ اور میں ہوں آپ کے ساتھ سمت شرمہ ای پیل دو ہزار تیس کے پہلے کوائر فائر کا رومانس تو آپ نے دیکھے لیا آپ ذرا اس سیزن کے الیمنیٹر کا مزہ لینے کے لیے تیار ہو جائیے آج الیمنیٹر میچ ممبئی اور لکھنوں کے بیچ کھیلا جائے گا جہاں چینے کے چپوک میں یہ میچ ہوگا آج جیتنے والی تیم اگلے دوسرے کوالی فائر میچ میں پہلے کوالی فائر میں ہارنے والی تیم کے ساتھ شکروعار کو فائنل کے لیے کھیلے گی ایسے میں آج ممبئی اور لکھنوں کسی بھی قیمت پر جیت درج کرنا چاہیں گے لیکن کیا دونوں ٹیموں کے لیے فائنل نہ پہنچنا آسان ہوگا کس کا پدلہ بھاری ہے چینے کے میدان میں کون دکھائے گا آج کا دم ریپورٹ دیکھئے آر فائر کی لڑائی کے لیے تیار چپوک میں کون مارے گا میدان مومبئی کا بجے گا ڈنکا یا لخنو مارے گی میدان میدان وہی لیکن ٹیم الگ میدان وہی لیکن میچ الگ یہ مقابلہ ایلیمنیٹر کا ہے یعنی آج جو ہارا وہ ٹیم ایلیمنیٹ ہوگی مطلب صاف ہے فائنلز کی ریس سے باہر جو جیتے گی ان کے لیے بھی فائنلز آسان نہیں ہوگا کیونکہ آج ان کا انتظار احمد آباد میں گجرات ٹائٹنز کر رہی ہے 26 مائی کو آج جیتنے والی ٹیم کو ٹائٹنز سے بھیڑنا ہوگا لیکن پہلے بات آج کی آج جب میدان پر مومبئی کے دھرندھر اور لخنو کے جانباز اتریں گے تو ارادہ فائنل کا ہوگا دونوں ٹیمز کے بیچ پہلے بھی مقابلے ہوئے ہیں لیکن لخنو ہمیشہ مومبئی پر ہاوی رہی ہے کیا ہے دونوں کے بیچ کا ریکارڈ اس پر پہلے نظر ڈالتے ہیں پلی آف میں پہلی بار ہوگی مومبئی اور لخنو کی ٹکر آئی پیل میں مومبئی لخنو کے بیچ ہوئے تین مقابلے لخنو سپر جائنٹس نے جیتے ہیں تینوں میچز بھلے ہی مومبئی پر لخنو ہاوی رہی لیکن آج لخنو کے لیے پرستتیاں آلگ ہوں گی آج کے میچ میں زوردار بھڑنت دیکھنے کے لیے مل سکتی ہے مومبئی ہمیشہ سے انڈرڈاگ ٹیم رہی ہے ہار کر جیتنا مومبئی کی عادت ہے پچھڑ کر بھی ٹاپ پر پہنچنا اس کی فطرت ہے مومبئی کے پچھلے آنکھڑوں پر نظر ڈالیں تو پتا چل جائے گا کہ مومبئی فائنل کی پربل دعویداروں میں سے ایک ہے مومبئی نے پچھلے کتنے سیزنز میں پلی آف میں پہنچ کر اور کب کب فائنلز زیتا ان کے ریکارڈز پر نظر ڈالتے ہیں آئی پیل کے پلی آف میں مومبئی کا پردرشن سال دوہزار دس میں فائنلز میں ہاری دوہزار گیارہ میں کوالیفائر ٹو میں ہاری دوہزار بارہ میں ایلیمنیٹر میں ہاری دوہزار تیرہ میں چیمپین بنی دوہزار چودہ میں ایلیمنیٹر میں ہاری دوہزار پندرہ میں فائنلز میں جیتی مومبئی دوہزار سولہ میں فائنل جیتی مومبئی دوہزار سترہ میں مومبئی فائنل جیتی 2019 میں فائنلز چیتی مومبئی اور 2020 میں مومبئی فائنلز چیتی ہے اب ایسے میں آج ایک بار پھر مومبئی جیت کے لیے بیتاب ہوگی بھلے ہی مومبئی کو اپنے شروعاتی میچ میں ہار کا سامنا کرنا پڑا لیکن جیسے جیسے دن بدلہ مومبئی کے بلے باز فارم میں لوٹ آئے سوریہ کمار یادب بلے سے آگ برسا رہے ہیں مسٹر 360 ڈگری کے نام سے جانے جانے والے یادب نے 13 میچز میں 511 رن بنائے تو جس میں 4 half centuries ایک شتک شامل ہے تو وہیں ایشان کشن بھی شاندار فارم میں ہیں کشن نے 13 میچز میں 449 رن بنائے ہیں وہیں جب مومبئی کو پچھلے میچ میں جیت کی ضرورت تھی تو کیمرون گرین نے شتک جڑ کر ٹیم کو پلے آف میں پہنچایا کیمرون گرین نے 14 میچز میں 381 رن بنائے آج ان سے ایک بار پھر پچھلے میچ کی ہی طرح پردرشن کی امید ہوگی وہیں لکھناؤں کے پاس بھی بہترین بلے باز ہیں لکھناؤں کی طرف سے مارکس سٹوینیس نے 14 میچز میں 368 رن بنائے ہیں جس میں 3 half centuries شامل ہیں کائل میئرز نے 12 میچز میں شاندار 371 رن اپنی ٹیم کے لیے جھٹائے تو وہیں اب بچ پر نظر ڈالتے ہیں کیا کہتی ہے پچھ رپورٹ بلے بازوں کی مدد کرتی ہے چپاک کے پچھ سپنرز کو ملتی ہے مدد 160 رن چپاک کا اوسط سکور 160 پلس سکور کرنے والی ٹیم کی ہوتی ہے جی اب ایسے میں آج جو بھی ٹیم ٹاوس جیتے گی وہ پہلے بلے بازی کر کے 160 پلس سکور کرنا چاہے گی کیونکہ دوسری پاری میں سپنرز کو فاسٹ باولرز کو اس پھر سے کافی سپورٹ ملتا ہے دونوں ٹیمز کے پاس سنتولت گیند بازی ہے لکھنو کے پاس روی بشنوی کے روپ میں شاندار سپنر ہے جنہوں نے 14 میچز میں 16 وکٹ چٹکائے ہیں اس کے علاوہ کپتان کرنال پانڈیا بھی اچھے سپن گیند بازی کر لیتے ہیں تو وہیں مومبئی کی طرف سے جیسن پہرنڈورف آکاش مدھوال اور پیوش چاولہ صدھی ہوئی گیند بازی کر سکتے ہیں چاولہ نے 14 میچز میں 20 وکٹ چٹکائے خاص بات یہ کہ مومبئی کے پاس 10 ایلیمنیٹر میچز کھیلنے کا انبھاو ہے وہ اس کا فائدہ اٹھانا چاہے گی اور ایک بار پھر آج کا میچ جیت اگلے کالیفائر میں نظر آئے گی اب ایسے میں لکھنو بھی کوشش کرے گی کہ مومبئی کو مات دے کر آگے کا راستہ تیع کیا جائے اب دیکھنا یہ ہے کہ کس ٹیم کے بللے باز آج پچ پر ٹھہرتے ہیں جن کا بللہ چلا ان کی جیت تیعے تو کرکٹ فینس کو آج ایک بار پھر سے بے حد رومانچک مقابلے کی امید ہوگی ان دونوں ہی ٹیموں سے اور ایسی پرچرچہ کرنے کے لیے ہمارے سے ہوگی جڑے ہیں گوالر سے سوشیل کوشک اور درگ سے مطلیش تھاکور ہمارے ساں جڑے ہوئے ہیں مطلیش سب سے پہلے آپ کے پاس آ رہا ہوں میں آج کا مقابلہ بھی بے حد دلچسپ ہونے والا ہے دونوں ہی ٹیمیں کافی سندھولیت ہیں کوئی کیسے سے کم نہیں لیکن اگر آکڑوں کی بات کریں تو لکھنو کہیں آگے دکھائی دیتی ہے ممبئی سے آکڑوں میں پیشنی طرف سے یدی لکھنو آگے دکھائی دیتی ہے ممبئی سے لیکن ایک بات اور کہا جائے کہ ممبئی کی ہمیشہ سے آپ پیچھلے ریکارڈ بھی دیکھیں گے تو ممبئی پیچھے رہتی ہے اس کے بعد میں اچانک سے سامنے آ جاتی ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آج جو لکھنو وہ کوئی مات دے دیں ممبئی اور آج وہ پھر فائنل کی ریس میں آگے نکل جائے تو چلیے اب کچھوں لوگ یہاں پر کھلاڑی بھی موجود ہے ہم ان سے بھی باتشیت کریں گے اور جانیں گے کہ آج دیکھو بیٹل لکھنو کا اور ممبئی کا میچ ہے آپ لوگ پورے میچ دیکھتے آنے کرکٹ کھلتے بھی ہیں کیسا لگتا آج کون جیتے گا آج لکھنو جیتے گا کیونکہ ان کے ایک دم بولر بھی اچھے ہیں اوپنر بھی اچھے ہیں اور مطلب ممبئی کے بولنگ میں تھوڑی لائن اپ میں تھوڑی گھڑ بڑی ہے اور اگر لکھنو نے اگر اچھی بیٹنگ کی اور زیادہ رنگز بنا ہے تو لکھنو جیت سکتی کیا لگتا ہے آج لکھنو اور ممبئی کا میچ ہے کیسا دیکھتے گی کون جیتنے والا ہے آج آج ممبئی جیتے گی ممبئی جیتے گا کارن کیا ہے کیسے کیا لگتا ہے آپ کو سوری کمار یاداب اور عشان کشینہ بہت موڈ میں موڈ میں آج 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 دیکھیں اور بتائیے آپ کیا لگتا ہے کہ آج کیسا ہے آپ دیکھ رہے بڑا ایمپورٹنٹ میچ ہے آج کا آج ممبئی جیت سکتی ہے کیونکہ سوری کمار یاداب عشان کشین اور پتھلے میچ میں روی شرما کا بھی فرم آگیا اور ان کے بولنگ لائن اپ بھی اچھی ہے اور لس جی میں ابھی کل راہول کل راہول باہر ہو گئے ہیں اس لئے آج ممبئی جیت سکتی ہے کیا لگ رہا ہے بیٹا آپ کو آج ممبئی جیتی ہے کیونکہ سوری کمار یاداب کیمران گرین آکاش مدوال یہ سب فرم میں چل رہے ہیں آج بات کی جب لکھنو کی اور ممبئی کی بیٹنگ لائن کو آپ کیسا دیکھتے ہیں کس طرح کی بیٹنگ رہی ہے ابھی کیا یہ آج کے میچ میں کچھ اس کا ایمپورٹنس ہوگا آج کی بہت ایمپورٹنس ہوگا کیونکہ ممبئی اگر اچھا سٹار دی تو ممبئی جی سکتی ہے جیسے کہ لکھنو کے ایک دم مطلب بہت جلدی ویکیٹس کھو جاتے ہیں اور ایک کا دو بیٹس میں نہیں رہتے ہیں اور آخری میں جا کے نیکلیوز پورن جیسے لوگ کھیلتے ہیں تو جا کے ان کا ون سیونٹی سکور بنتا ہے لیکن ممبئی کیسا نہیں ہے وہاں پہ سیکنڈ ہرڈاؤن میں ہی وہ لوگ گیم ختم کر سکتے ہیں ممبئی کو سپورٹ کر رہا ہے جو آج اچھی کرکٹ کھیلے کا میدان پر جیت اسی کہ ہوگی سوشیل آپ کے پاس آ رہا ہوں میں دونوں ہی ٹیم ہیں کسی سے کم نہیں ہیں دونوں ٹیم ہیں مضبوط ہیں ایلیمنیٹر ہے پہلا لیکن اگر ہم ممبئی کی بات کریں ہم نے دیکھا ہے آئی پیل کے تحاس میں ہسٹری میں کہ جب جب ممبئی نے اس طریقے سے کمبیک کیا ہے آئی پیل کے خطاب پر قبضہ کیا ہے آکڑے بھلے ہی ممبئی کے پکش میں نہ ہو لیکن پردرشن کہیں نہ کہیں ممبئی کے پکش میں ہیں سوشیل بلکل دیکھیں ممبئی نے اس بار بھی کمال کا کھیل دکھایا ہے اگر بات کریں شروعات سے تو یہ لگ رہا تھا کہ اس بار پلے آف میں ممبئی کا پہنچنا مشکل ہوگا لیکن اس کے بعد بھی شاندار کھیل دکھاتے ہوئے ممبئی پلے آف میں پہنچی اور آج جو بہترین میچ ہونا ہے اس کو لے کر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سارے یہاں کرکیٹ اکادمی میں ہمارے ساتھ کرکیٹر ہیں ان سے ہی بات کریں گے آپ ہی بتائیں کہ آج کا جو میچ ہے ممبئی اور لکھنوں کے بچ کس طرح کا دیکھتے ہیں یہ میچ ہے ہائی سکورنگ میچ دیکھتے ہیں کیونکہ ایلیمنیٹر ہے جو بھی پہلی بیٹنگ کرے گی زیادہ رن بنانے کو سوچے گی اور کافی بڑی ہے اور آج کے میچ میں سورے کمار آدھا کی بیٹنگ دیکھنے لائک ہو سکتی ہے کیا لگتا ہے کہ ممبئی اس بار بھی باجیگر صحابیت ہوگا ممبئی اس بار بلکل باجیگر صحابیت ہوگا سٹارٹنگ میں جب وہ ویک رہتے ہیں لیکن لاسٹ میں آکے وہ ایک دم پرفیکٹ اور فٹ ہو جاتے ہیں پرفیکٹ اور فٹ ہو جاتے ہیں یہ لڑکیا بھی آپ بتائیں کہ کس طرح کا میچ آج امید کر رہے ہیں آج ایمائی کی چیتنے کی چانسز سے بہت ہے لیکن جو ہوگا ہے دیکھ سکتے ہیں کس طرح کا اسکور رہے گا آج آج اچھا رہے گا ایمائی کا آپ ہی بتائی کہ جو اس بار آئی پی ایل میں دیکھ رہے ہیں آپ کے انتیم چرڑ میں ہیں کس طرح کا میچ آج امید کر رہے ہیں لکناؤ ممبئی لکناؤ ہی جیتے گی اور ایمائی کا اسکور آج تو چلی ایک بار پھر سی چپوک کے میدان میں ایلومنیٹر ون لکناؤ ورسز ممبئی اور چپوک کے پچھ کے اگر ہم بات کریں تو سپنرس کو سپورٹ کرتی ہے کل کے میچ میں میں دیکھ لیا تھا کس طریقے سے تیکشنا اور روین جڑیہ نے گجرات کے بلے بازوں کو چپوک پر پریشان کیا تھا